اسلام علیکم دوستوں کیسے ہوں میرے کرتا ہوں خیاری ایسے ہوں گے کافی ٹائم کے بعد پھر سے ولوگ سٹارٹ کر دی ہیں بیچ میں کافی سارا گیپ آ گیا تھا اس گیپ کی بہت ساری وجہیں تھیں ایک وجہ تو یہ بھی تھی کہ میں نے بتایا تھا کہ ہم لوگ گھر لے رہے ہیں اور اس کے علاوہ جو تھا میری گھر میں بیٹی پیدا ہوئی الحمدللہ اللہ کے شکر ہے تو اس پر جیسے بھی کچھ ٹائم کے لیے بیچ میں گیپ آ گیا اور گھر لیا تھا اس کا کام وغیرہ کافی کرنے والا تھا لاسٹ ولوگ جو بنیا تھا وہ میں نے اس میں یہ بتایا بھی تھا کہ میں سٹوڈیو بنا رہا ہوں گر کے اندر تو اسے جیسے بھی تھوڑا سا لیٹ ہو گیا اور کچھ فائننچلی بھی مسئلے تھے مطلب کام نہیں تھا میرے پاس کام چھوڑا ہوا تھا تو ابھی الحمدللہ کام مل گیا ہے اور کام کر رہا ہوں بھی اس کے علاوہ یہ ہے کہ ابھی کام جو میں کر رہا ہوں وہ پروکٹی کا کام کر رہا ہوں اور ساتھ ساتھ ولوگز بھی سٹارٹ کر دی ہیں کیونکہ اب تو ضرورتیں بھی بڑھ گئی ہیں اور کافی ٹائم ہو گیا تھا تو میں نے سوچا اب ولوگز سٹارٹ کر دینے چاہیے کیونکہ لوگوں کو ولوگز سپسند آدھیں تو میں نے سوچا کہ ولوگز بھی بنانا سٹارٹ کر دیتے ہیں ساتھ کام بھی کرتے ہیں ولوگز بھی بناتے ہیں اور ٹیکس سے ریلیٹڈ بھی انشاءاللہ ویڈیوز میں بنایا کروں گا کافی ساری کٹیگریز رکھی ہوئی ہیں انبوکسنگ جو ہے موبائلز کی وہ بھی ٹیکس سے ریلیٹڈ جو اتنی بھی چیزیں ہم کی انبوکسنگ بھی کیا کروں گا انشاءاللہ جلدی ہی خلال تو یہ والا سارا سین ہے اور جب ہی کام کے لئے نکلا تھا تو سوچا کہ ساتھ ولوگ بھی بنا لیتے ہیں اور ٹیکس سے ریلیٹڈ جو ویڈیوز تھیں اس میں سے میں نے لاسٹ ایک ویڈیو بنائی تھی اس میں جو ہے وہ اس کا ایک اپیسوڈ بنایا تھا این ایفٹسی لیٹڈ بنائی تھی تو وہ بھی انشاءاللہ میں جلدی ہی بناؤں گا لیکن کافی سارے لوگوں نے کہا ہے کہ آپ سٹریٹ ولوگز بناؤں فوڈ ولوگز بناؤں اور سوری یہ جو واز آرہی ہے پارک میں بیٹھا ہوں بھی میرے پاس مائک بھی نہیں ہے میں نے کام پہ تھا تو میں نے یہ ولوگ سٹارٹ کر دیا تو کافی سارے لوگوں نے مجھے کہا کہ آپ سٹریٹ ولوگز بناؤں فوڈ ولوگز بناؤں اور اس طرح کے ولوگز بناؤں جو لوگ زیادہ تر دیکھتے ہیں آج کے کٹیگریز میں چل رہے ہیں اور ٹیک کی جو تھی کٹیگری وہ بھی چل رہی تھی تو میں نے سوچا کہ ساتھ یہ بھی بناوں گا اور اپنا کام بھی شروع رکھا کہ کام ضروری ہے اور ابھی الحمدللہ بیٹی بھی آگئی ہے تو زیمہ داری تھوڑی سی بڑھ گئی ہے تو جن کی بیٹیاں ہیں بھی ہیں پارک میں بیٹھا تھا تھوڑا سا کام کر رہا تھا مطلب ساتھ ہی ہے کام تو بائک پہ بھی کرتا ہوں اور کچھ یہ ہے کہ پیدل چل کے بھی کرتا ہوں تو تھوڑا سا تھا گیا تھا میں نے سوچا تھوڑا سا بیٹھ لیں اس کے بعد پھر سے ورکنگ سٹارٹ ہو جائے گی ایک دو گھنٹے کے لیے پھر ورکنگ ہوگی ابھی ٹائم ہو رہا ہے میرے خیال میں پانچ کا ٹائم ہو رہا ہے اور ابھی بھی میں نے تھوڑی سی ورکنگ کرنی ہے اور پارک دیکھو بڑی ہی مزے کی پارک ہے اور اس پارک میں میں کافی ٹائم پہلے آیا تھا اور بڑی مزے کی اشارہ اور وہ سامنے اگر آپ دیکھیں اگر آپ کو نظر آ رہے ہو تو ایک چھوٹا سا دربار بھی ہے ایک اور بات کہنا بول گیا تھا کہ اگر کوئی لوگ چاہتے ہیں کہ میں کہیں پر آ کر یا کہیں پر جا کر کسی خاص پلیس پر ویڈیو بناو تو یہاں بتا دیا کرو اور اب تو انشاءاللہ ویڈیوز بنانا سٹارٹ بھی ہو چکے ہیں پروپرلی اور اس کے علاوہ اگر کوئی کسی ریسٹورنٹ کا کہنا چاہے کہ یہاں پر جا کر بناو یا کسی بھی چیز کا ریویو کروانا چاہے تو وہ بھی کینڈلی میں جو بتا سکتا ہے کومنٹ میں بھی اور اس کے علاوہ میں نمبر بھی اپنا دے دوں گا تو اس لیے آپ میں ساتھ جو ہے اب وہ رابطہ کر سکتے ہیں بسیکلی میرا جو کام ہے میں نے کہا وہ بھی بتا ہوں کچھ لوگ پوچھیں گے یہ جو پلازز ہیں ان کی اصل میں میں برکنگ کرتا ہوں سروے کرتا ہوں پوری سیل کا ہوتا ہے جیسے یہ گھر ہے اس سیل کا ہے اور یہ جس طرح پلازز ہیں ان میں سے کوئی رینٹ کے لیے اگر اویلیبل ہے تو وہ میں نے دونڈنا ہے اور اس کے بعد اس کو ایک تو یہ گاڑی آگی اس کے بعد اس کو میں نے سیل کا اگر پلازز ہے تو سیل کروانا ہے رینٹ اوٹ کا ہے تو اس کو میں نے رینٹ کے لیے کروانا ہے اور یہ کمیشن بیس پہ کام ہوتا ہے جیسے یہ پلازز بھی بن رہا ہے تو میں کوشش کروں گا کہ یہاں پہ میری گریپ ہو جائے پہلے ہی بڑا مزے کا کام ہے پروپٹیز کا کام تو بڑا ہی مزے کا ہے کچھ فرکنگ کر لی ہے کچھ کرنی ہے مطلب یہ جو پلازز تھے یہاں پر میں نے چیک کر لیا یہاں پر چیک کر لیا یہاں پہ کوئی بیلی بیلٹی نہیں ہے پیچھے کچھ پلازز تھے اس میں سے ایک دو اپسنس نکلے ہیں تو بس ہی اسی طرح سے میرا کام ہے اور الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کام چل رہا ہے اللہ نے جو ہے وہ لگایا ہوا ہے لیکن آپ کو پتا ہے ہر انسان لالچے میں ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہیں نہ کئی سے رزق ملتا ہی رہے نکلتا ہی رہے تو ہم بھی کوشش کرتے رہتے ہیں کہ یار کئی نہ کئی سے جو ہے وہ لب سیلہ بناتا رہے کیونکہ انسان تو کوشش کر سکتا ہے تو یار کام گنڈے گئی تھا تو ختم ہو چکا ہے اب یہ آفیس فالی سائٹ بے واپس جا رہے ہیں اور بڑا ہی مزے کا موسم آج بنا ہو گا ہے گھومنے والا موسم ہے لیکن کیا کرے اب کام بھی تو کرنا ہے اور یہ کچھ اس طرح کا سین ہے گھوم تو یہاں پر بھی رہے ہیں لیکن اکیلے اس سائٹ بے مین روڈ ہے اور وہاں پہ بہت زیادہ شور تھا میں بلوگز نہیں ملافتا تھا کہ کوئی مائک نہیں ہے تو میں نے کہا چلو ساتھ ساتھ ویڈیوز بھی بنا دوں موسم اچھا ہے لوگوں کو یہی چیزیں پسند ہوتی ہیں جو بلوگز ہوتے ہیں ان میں لوگ یہی چیزیں جو ہیں وہ شوق سے دیکھتے ہیں یہ کچھ شکر بن لیں تو یار ایک بات میں نے کرنی تھی وہ یہ ہے کہ بیٹیاں اللہ نے ایسے ہی نعمت نہیں کہا اپنی بیٹیاں واقعی رب کی جو ہے وہ نعمت ہوتی ہیں رب کی طرف سے گفت ہوتی ہیں تو میری جو بیٹی ہے اس کا نام زہرہ ہے زہرہ فیصل نام اس کا یہ پیچر بھی اس کی میں لگا رہا ہوں سکرین پر تو اللہ کا شکر ہے وہ جب سے پیدا ہوئی ہے مجھے کسی چیز کی کمی نہیں اللہ نے آنے دی اور پہلے جتنی جتنا ہی کمارا رہا ہوں پہلے جتنا ہی اخراجات ہیں پہلے سے بڑھ گئے ہیں کچھ لیکن اللہ کا شکر ہے کہ کسی چیز کی کمی نہیں ہوئی اور اللہ کا بہت بہت شکر ہے میری خواہش بھی تھی بیٹی کی اور اللہ نے مجھے بیٹی ہی دی ہے اور ایک اور بات کہہ دوں جو ہر یوٹیوبر کے لیے ضروری ہوتی ہے کہ یار اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کر لو کافی سارے دوست پوڑ بھی کرتے ہیں دیکھتے بھی ہیں چینل کو سبسکرائب نہیں کرتے سبسکرائب کر لیا کہ یار جب میں ویڈیوز اپلوڈ کرتا ہوں تو آپ کے پاس ویڈیو سب سے پہلے پہنچ جائے کرے گی اور انشاءاللہ انشاءاللہ جیسے ہی میرا تھوڑا سا چینل گروہ کرنا سٹارٹ ہوگا تو میں پھر کمپیٹیشن بھی رکھوں گا اور کوئی ٹارگیٹ وغیرہ بھی رکھا کروں گا اس پہ جو ہے وہ اس لوگوں کو کیا کروں گا کیونکہ انبوکسنگ کا بھی میرا جو ہے وہ مائنڈ ہے اس چینل پہ تو انشاءاللہ آگے جا کے بڑھنے کا پروگرام ہے بس آپ لوگوں کی سپورٹ کی ضرورت ہے یہ دیکھو بڑا مزے کا سہین ہے میرے خود دیکھے اتنا مزہ آ رہا ہے اور آپ کو بھی دیکھ کے یقیناً مزہ آ رہا ہوگا میرا ولوگ بنانے کا مقصد بھی یہی تھا کہ آپ لوگ دیکھ کر اس کو بڑا ہی مزے کا سورج ہے ٹھیک یہ دیکھیں اور ہلکی ہلکی سی بارش بھی ہو رہی ہے محسوس نہیں ہو رہی ہوگی ابھی میری بائک پہ بھی نہیں ہے بارش لیکن ہلکی ہلکی سی بارش ہو رہی ہے اور مجھے لگتا ہے کہ میرے آفیس تک جو ہے وہ بارش اچھی خاصی ہونا سٹارٹ ہو جائے گی تو میں نے سوچا جلدی جلدی جانے کی کوشش کرتے ہوں یہ دیکھو جلدی جلدی جاتے ہیں یہ حیدر بھائی ہے اور میں نے اپنا کام کمپلیٹ کیا ہے تو ان کے ساتھ ابھی کرنے ہیں سروے کیونکہ ان کو ایریے کا تھوڑا سا پتہ نہیں ہے ابھی نئے ہیں اس وجہ سے تو ابھی ان کے ساتھ کام کر رہے ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ جو ہے وہ آفیس جائیں گے ہی گائز ہم لوگ پارک آئے ہیں اور یہ حیدر بھائی ہیں میرے ساتھ ہوتے ہیں یہ بھی ساتھ ہی کام کرتے ہیں لیکن ابھی نئے ہیں تھوڑے سے تو ان کو تھوڑا ایریے کا نہیں پتہ اس وجہ سے ان کے ساتھ میں ہوں ہاں جی ہیدر بھائی کیسا رہا آج کا دن آج کا دن آفیس میں تو نہایت ہو رہا اس کے بعد جب ہم نکلے آئے سروے کے لیے تو بہت اچھا رہا ہے لیکن یہ جو ہمارے ساتھ تھوڑا سمیس پیئے ہوا ہے بس اس نے کام تراغ کر دی باقی الحمدللہ آپ کے ساتھ پلنجوائے مہور آہ ہمارا پیٹرول ختم ہو گیا تھا ہیدر بھائی نے پیٹرول ڈلوایا بھی تھا پانس او روپے اور پھر بھی ختم ہو گیا حالانکہ چلی بھی نہیں ہے بھائی جب میں لازٹ ویکن پہ گیا تھا ابھی گھر پہ فرائی ڈے کو تو میں نے پانس او روپے پیٹرول ڈلوایا گیا یہ جو ہمارے بھائی ہیں پیارے ان پیسر بھائی انہیں پتا تھا یہاں کا پیٹرول ڈلوایا ایک 30 روپے کا 10 بیسر بھائی گھٹے کرے کے آپس میں تو اب ہم یہ پہنچیں یہ ہمارا دی اٹھے کا بہت پیارا ایک پارک ہے اوکے جی تو جی بس آج کا بلوگ اتنا ہی تھا میں گھر آیا تو لائٹ نہیں تھی تو بس اشیو تھا تو اس کو ٹھیک کروایا ہے اور آفیس سے واپس آتے بھی ویڈیو کا ٹائم ہی نہیں ملا تو ملتے ہیں انشاءالل نیکسٹ بلوگ میں اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں کینڈلی ریکویسٹ کر رہا ہوں بار بار تو آپ تو کرنا پڑے گا ملتے ہیں انشاءالل نیکسٹ ویڈیو میں اللہ آفیس